موسیقی 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 شیخ موسیقی موسیقی چل رہے ہیں سیلز لگی ہیں سٹورز پر اور whatever you want جو بھی آپ لینا چاہیں آپ کو سیل میں مل رہا ہے لیکن کتنے کا مل رہا ہے یہ آپ کو جا کے ہی پتہ چلتا ہے لیکن ہاں اس دفعہ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ اس دفعہ جو سیلیں وغیرہ لگی ہیں نا وہ پچھلی دفعہ سے مہنگی ہیں کیونکہ میں آن لائن دیکھ رہی تھی کیونکہ ہم نے پچھلے سال جو شاپنگ کی تھی نا وہی کی تھی مطلب آتے جاتے چلو کوئی ایک آدھی چیز پسند آجائے تو وہ بندہ لے لیتا ہے پھر اپنا بیٹر بھی دیکھنا ہوتا ہے ابھی کپڑے وغیرہ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ ضرورت ہے لینے کی لیکن اس لئے کہتے ہیں کہ اگر چیز اچھی مل رہی ہے سیلز میں سے تو سیل میں لے لینی چاہیے تو اسی وجہ سے میں سیل کا انتظار کر رہی تھی میرے ہزبن کے بھی لینے والے تھے کپڑے ٹاؤزر بغیرہ جو ہوتے ہیں ٹاؤزر لینے والے تھے اور شورٹ بغیرہ جو تھے ہیں اب پورا سال چلی ہیں تو وہ خراب ہو گئی اور اب شاپنگ کا سیزن ہے تو میں نے کہا دیکھ لیتے ہیں لیکن سچ بتاؤں سچ بتاؤں اتنی مہنگاری ہوئی ہے اتنا کی وجہ سے سیل لگی ہوئی تھی تو اس میں آپ کو ریزن ایپل فائی ڈالر تک ٹاؤزر مل جاتا تھا اور اس طرح سے میں آئے دیکھتے ہیں میں پوری پہ چلتا ہوں کہ سٹور میں کیا کیا ہے اور کیسے کیسے ہی ہے اور کیا کیا خریب ہی ہے تو آپ لوگ ساتھ ساتھ رہیے گا چلیں موسیقی 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 یہ تھی ٹائٹس ان پر 50% آف تھا اور یہ کافی زیادہ جو ہیں وام بھی تھی ہیں اور یہ ٹو پیس تھے یہ مجھے بہت زیادہ پسند تھے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مجھے کافی رہا تھے لیکن میں یہ ضرور لوں گی جب بھی مجھے موقع ملا اور باقی کوٹ وغیرہ وغیرہ جو تھے وہ تھے اپر وغیرہ تھے اور بس میں یہی پیٹ کی ہوئی تھی کہ میں لے لوں تو جینز وغیرہ کا جو ہے بڑی کنفیوزن ہو جاتی ہے مجھے کیونکہ یہاں کے اور پاکستان والے جو سائز ہیں وہ کافی ڈیفرنٹ ہیں اس وجہ سے تو باقی کرسمس کا بھی کافی کچھ ہی در آپ کو کلر فل سا نظر آرہا ہوگا اور یہ ٹیڈی بیر والے کوٹ تھے یہ میں نے چیک تو کیا تھا لیکن میں نے لیا نہیں باقی بہت کچھ تھا دیکھنے کو دیکھ لگ بھی رہا ہوگا کے سیل ہے لیکن سیل 40% آف 50% آف لیکن پھر بھی وہ 40-50% آف بھی وہ کوئی کم نہیں تھا تو یہ وہ والا ریڈ ڈریس ہے جو مجھے کچھ اچھا لگا تھا اس میں دو شیڈز تھے ایک بلو تھا اور ایک ریڈ تھا لیکن میں نے پھر جو ہے ریڈ مجھے زیادہ اچھا لگا اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی گپے شپے جو ہے وہ مارنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن پیچھے سانگ تھے چل رہے تھے تو مجھے یہ تھا کاپی رائٹ نہ ہو جائے سو دیٹس وائے مجھے جو ہے نا اسے میوٹ کرنا پڑا سو میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ دیکھنے میں بہت کچھ تھا لیکن بس یہ تھا کہ لینے میں بھی بہت کچھ تھا دیکھنے بھی بہت کچھ تھا لیکن سب کچھ بہت مہنگا تھا تو یہ ٹیڈی بیر والا کورٹ جو تھا یہ میں ٹرائے کر کیا تھا میں نے چیک کیا تھا لیکن لیا نہیں اور یہ جینز تھی سکنی تھی یہ اور بس ادھر مجھے یہ ٹویلپ ڈالرز میں تھی لیکن ادھر یہی ایشو تھا کہ مجھے سائز کنفرم نہیں تھا باقی یہ لونگ کورٹ سے ریڈ ہو گیا سکن ہو گیا تو مجھے اتنے لمبے والے اچھے نہیں لگتے تو یہ اسی میں بلو کلر تھا جو میں نے دیکھا کہ کیسا لگے گا تو کچھ اس طرح سے اس کی لیندھ تھی باقی سویٹرز وغیرہ بھی تھے جو اچھے تھے اور کچھ ٹاپ وغیرہ بھی تھے جو اچھے تھے پھر یہ والا پورشن آ جاتا ہے جہاں پہ ساکس وغیرہ تھی اور کلپس وغیرہ تھے بینڈ تھے اور ریوبر بینڈ وغیرہ ماسک وغیرہ یہ سب چیزیں اس جگہ پہ تھیں جب آپ بل وغیرہ کروا رہے ہوتے ہیں جیولری بھی کافی تھی تو یہ کچھ چیزیں میں نے لیں تھی اور پھر میں بل کروانے کے لیے آگئی یہاں پہ اور باقی جو شاپنگ ہے وہ تو میں اب آپ لوگوں کو گھر جا کے ہی دکھاؤں گی سٹور آپ نے دیکھ لیا اور شاپنگ تھوڑی تھوڑی کیونکہ میں ایکیلی تھی اور پھر میرے ہاتھ میں چیزیں وغیرہ بھی تھی پھر اوپر سے آپ لوگ یہ کورٹ شورٹ جو پہن لیتے ہیں سردیوں میں پھر وہ نا بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر دکھانا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی میں نے کوشش کیا کہ میں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلوں تو میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں جو میں نے شاپنگ کی ہے تو یہ میں نے کی ہے شاپنگ بورا بہت بڑا ہے سمان بہت تھوڑا ہے تو یہ میں نے کی ہے ارپن بیہیوئر سے شاپنگ کیا ہوگا اس کے اندر یہ تو کھولیں گے تو پتہ چلے گا نہ کیا ہوگا چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں کچھ میں نے لیا تھے پروزر اور بہت زیادہ کچھ نے لیا مطلب جو عام روٹین میں جو ہے کیایوئل پہنے والے گھر میں کپڑے دو چائیے تھے گرم تو وہ لیا کچھ اور کچھ سرتیوں کے میرے پریسز جو ہوتے ہیں پاکستانی یا شلوار کمیز وہ میرے پاکستان سے آ جانے ہیں تو میری امی میری امہ نے بھیجی ہیں وہ آ جائیں گے کچھ میں ان کو منع کیا تھا کہ رہنے دوسری ہوتیں گے ہم لوگ یہاں پہ زیادہ ٹراؤزر شرٹس لیکن آپ کو بتا ہے مائیں تو مائیں ہوتی ہیں اور مائوں کے دل جو ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لئے ہمیشہ رہتے ہیں چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں پہلے یہ یہ چک کا ٹراؤزر ہے اور یہ مجھے ٹھرٹی ڈالر میں ملے ٹراؤزر 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 یہ میرا ہے کافی وام ہے یہ دیکھیں اندر سے بھی آپ کو مطلب کسی بھی شرٹ کے ساتھ آپ جس طرح یہ شرٹ ہے اس کے ساتھ بھی میں یہ پہنے بھی تو یہ اچھا لگے گا یہ ایک ٹراؤزر اور ایک میں ایک ٹراؤزر ٹرٹیل میں نے دیکھی یہ ٹراؤزر جو تھے وہ شرٹیں کچھ لانگ تھی کچھ شارٹ تھی وہ بھی اتنے ہی والی ڈیل تھی اس میں یہ تھا کہ پائیو شرٹس میں نے ایک ساتھ لے کے کیار کرنی تھی اور جاتا ہی ہوتا کہ میل فیمیل والی ڈیل ہوتی پھر بندہ زیادہ لے لیتا ہے یہ ایک ٹراؤزر لیا ہے یہ مہرون کلر میں آر جی نیچے سے اس طرح سے جو ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں جوگرز سٹائل میں اور یہ اس کی پاکٹس بھی ہیں اور یہ اس طرح سے ہیں اور یہ اس کے اندر اس کے ٹیگ وزارہ بھی لگیں اور یہ بھی اندر سے کافی وام ہے مطلب آپ سوٹیوں میں بڑے آرام سے بھیان سکتے ہیں اور یہ ٹراؤزر ہے اس کی پاکٹس ہیں تو یہ بلکل ٹراؤزر اس طرح سے جس طرح ڈریس پینٹ ہوتی ہے وہ اس طرح سے نیچے سے میں ایک شرٹ دکھا دیتی ہوں میں اولی شرٹ دکھا دیتی ہوں میں اولی شرٹ دکھا دیتی ہوں یہ میں نے لی ہے سکس ڈالر کی یہ دیکھیں سکس ڈالر کی ہے یہ اولی شرٹ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں ساری ایسی تھی لیکن وہ زیادہ مل رہی تھی ایک جیسی میں کیا کروں گی زیادہ ساری مل فیمیل میکس ہوں تو چلو پھر بندہ وہ کر لیتا ہے لیکن یہ تھی اس طرح ڈریس کی طرح اس طرح ڈریس کی طرح اس طرح ڈریس کی طرح اور آج کل ان سلیوز کا بہت زیادہ فیشن چھل رہا ہے بہت زیادہ اگر آپ میں اس سے کوئی انٹرسٹی ہو تو آپ لوگ یہ دیکھ لیں مجھے میڈیم سائز آتا ہے لیکن میں نے لارج لیا ہے اس وجہ سے یہ تھا کہ تھوڑا کھلا کھلا فیل ہو یہ ہی نہ ہو کہ آپ کو ایسے لگے کہ آپ پہن کے اندر پیک ہو گئے ہیں تو ذرا کھلے کھلے کپڑے مجھے اچھے لگتے ہیں اس وجہ سے میں نے یہ ذرا سائز ایک بڑھا لیا تھا لیکن مجھے چاہیئے تھی ٹائٹس جسے آپ بول سکتے ہیں یہ بھی کافی موٹی ہے اور یہ بھی بنے لیا سکس ڈالر کی یہ کچھ ایسے ہیں اس طرح سے ہے اور وارم ہے اور یہ جو ہے میلز والا جو ہوتا ہے براؤزر جو ہوتا ہے یہ وہ ہیں یہ میں نے اپنے ہس بند کے لئے لیا تھے یہ بھی نیچے سے اس طرح سے ہیں مطلب وہ جوگر سٹائل میں جو ہوتے ہیں تو اس میں میں نے 3 کلرز تھے پنک بھی تھا لیکن وہ پنک پھر ان کو بھی پسند نہیں آنا تو اس وجہ سے وہ پھر میں نے نہیں لیا تو ایک میں نے یہ اور ایک میں نے یہ لائٹ والا لیا ایسے اس کے ساتھ کا سیم اس کے ساتھ کا ان کی ہوڈی ہے تو اس وجہ سے مجھے کلر پسند تھا تو ہڈی کے ساتھ بھی ان کا ٹراؤزر تھا وہ ایمینی نے کھو گفت دیا تھا ٹراؤزر اور شرٹ ایک ساتھ تو وہ پھر ایک جو تھا ہمارے پاس آمان زیادہ تھا وہ پاکستان ہی رہ گیا پھر میں نے گرکیاں یا لڑکیاں انہوں نے دیکھتی ہوں کہ اسی طرح یہی والے ٹراؤزر انہوں نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں ایک اس کے ساتھ کا تھا بلیک اور وہ انہوں نے پہنا ہوا ہے جو بلیک کلر ہوتا ہے وہ بلیک کلر ہوتا ہے وہ انہوں نے پہنا ہوا ہے یہ ٹراؤزر ہی نہیں ہے کہ آپ نے ہر ٹرائم جینز ہی پھسا کے بھی رہا ہے جینز میں مطلب مجھے ایسے ہوتا ہے کہ جس طرح میرا دم گھٹنا شروع ہو جاتا حالانکہ دم یہاں پہ ہوتا ہے وہ ایدھر لیکس پہ پہنی ہوتی لیکن پیوری مجھے ایسے گھٹن گھٹن سی فیل ہونے لگ جاتی ہے تو مجھے ایسے جو ٹراؤزر ہیں مجھے یہ زیادہ اچھے لگتے ہیں وہ جینز جو ہیں وہ مفت کا پیشنگ میں سچا ہے کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں باقی ایک میں نے یہ کیپ شال لی یہاں سے کیپ شال کیپ شال میرے پاس اپنی بھی تھی لیکن بس عورتیں اپنی آدمت مجبور یہ میں نے لی اور یہ کچھ ایسی لگے گی لے کے دکھا دیتے ہیں ایسی لگتے ہیں اچھے لگتے ہیں مجھے سب سے زیادہ یہ جو اس کا شیک والا پرنٹ آنا مجھے یہ زیادہ اچھا لگا تھا اور یہ بول کی ہے کافی موٹی ہے اس طرح نا اور اس کے اوپر فر لگتے ہیں تو باقی شرٹس شرٹس بھی ان کو ضرورت تھی تو وہ والی شرٹسوں تھی میں نے دیکھیں اور کچھ میں نے آن لائن آرڈر کر دیں اور وہاں سے پاکستان سے آ جانی ہے تو پھر جب آئیں گی تو میں آپ لوگوں کو دکھا دیں گی آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو میری شوپنگ کیسی لگی اور آپ ساتھ اپنی سٹوری انٹرگنہ پہ شیئر کر سکتے ہیں اور مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے بلیک فائیڈے پہ کیا کیا شوپنگ کی کیا کیا خریدہ میں نے تو بس یہی خریدہ جو خریدہ ہوئی مزے کی بات یہ میرا جو ہے اس کے ساتھ میں اچھی ہوگی تو یہ تھی آج کی ویڈیو تو امید ہے مجھے کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اور بس اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو آپ ایک تھمز اپ اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب میرے چینل اور ایک بات کہ فیس بک کا پیج بن گیا ہے اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈھا دوں گی آپ نے کیا کرنا ہے وہاں جانا ہے جا کے مجھے فالو کرنا ہے یار ویڈیو میں لائک کرتے ہیں ایک تارا کی جانگا کسی دا ایک پلہ ہی ہو جائے گا آپ لوگ پتہ نہیں دیکھ کر گزار دیتے ہیں جلدی سے آپ لوگوں نے میری ویڈیو لائک کرنا ہے وانا میں نراز ہو جانا ہے کچھ نہیں آپ لوگوں کو دکھایا کرنا ہے سچی لاغ ہے جو ہے وہ چلاغ کو مسئیوں کی طرح میں نے اپنی کبر پر چھپا لیا کرنا ہے میں نے نہیں دکھایا کرنا چلیں جی بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے مجھے سننے کے لیے مجھے دعا ہوا یا لکھیں گا اچھی کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تبتہ کیلئے اللہ حافظ ربا